بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع کے بات کرنے والے ہیں وہ ہے نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے میاں بیوی کے آپس میں میل ملاب تعلقات کو قائم کرنا اور باتے کرنا کس اترک شریعت کے مطابق ہے اور قانون کے مطابق ہے اور نکاح ہونے کے بعد اور رخصتی سے پہلے عورت کا حق مہر اس کی ڈیمانڈ اور اس کا دینے کا طریقہ کار اس موضوع پہ آج ہم تھوڑی سی ڈسکیشن کریں گے سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے تعلقات قائم کرنا کیا شریعت کے این مطابق ہوتا ہے رخصتی سے پہلے میاں بیوی آپس میں باتیں کر سکتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں نکاح کے بعد تو شرعی طور پر وہ میاں بیوی ہو جاتی ہیں جبکہ باتیں کرنے کا حق تو شاید نکاح سے پہلے بھی ہوتا ہے ان کے پاس مطلب یہ کہ شادی تو ہے ہی نکاح کا نام رخصتی تو بھائی لوگوں نے رسم کے طور پر اختیار کر رکھی ہے نکاح اصل میں عورت اور مرد کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو عورت اور مرد اجابو قبول کے بعد اس ایگریمنٹ کو بعد میں کونٹریکٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کو اسلام کے الفاظ میں شہر نکاح کا نام دیا گیا ہے لہذا نکاح جو ہے نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر طلع کے تعلقات بحال کر سکتے ہیں چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو البتہ اس سوالے سے عورت اور معاشرتی اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جہاں تک دولہ میاں کی بات کا تعلق ہے کہ باتیں کرنے کا حق تو شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے عرض ہے کہ شادی سے پہلے اگرچہ منگنی بھی ہو گئی ہو مرد و عورت کسی قسم کے تعلقات روا نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے ہیں اسلام میں اس طرح کی کوئی اصطلاع موجود نہیں ہے لیکن دور حاضر کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی باتوں کو اتنا مایوب نہیں سمجھا جاتا لیکن اسلامی نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں ممنوع ہیں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں یعنی نکاح کے بعد جب عورت نکاح کے بعد اپنا حق میر ڈیمانڈ کرے تو شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کا حق میر جو ہے وہ ادا کرے اور اس کے بعد یہ حق میر جو ہے وہ انڈیمانڈ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد فیوچر میں کسی وقت اگر کسی سیٹل باتوں کے ذریعے وہ اس حق میر کو بعد میں بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو حق میر اصل میں ایک گفت ہوتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کو شادی کے وقت لکھ کے دیتا ہے اور فوراں بھی ادا کر سکتا ہے بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے اور یہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے پراپرٹی کی شکل میں ہو سکتا ہے جیولری کی شکل میں ہو سکتا ہے کیش کی مرد کے اوپر زیادہ مرد کے اوپر اس کا زیادہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے یعنی کہ دونوں پارٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی مالی حیثیت کو حق میر جو ہے وہ میوچل انڈیسٹیننگ کے ساتھ سیٹل کرنا چاہیے اور شادی کے دوران ہی حق میر ادا کرنا چاہیے شادی ختم ہونے کے بعد تک حق میر نہیں ادا ہو سکتا نکاح ہونے کے بعد رخصتی اگر نہ بھی ہوئی ہو تو عورت جو ہے وہ حق میر کی حق دار ہوتی ہے اور اگر شوہر اس کو طلاق دے دے تو اس صورت میں آدھا حق میر جو ہے عورت کو ادا کرنا ہوتا ہے حال ہی میں سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے جس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ مختص خواتین کی معاشرے میں کمزور حیثیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے قرار دیا کہ خلا طلاق نرازگی علیدگی یا سسرال سے زبردستی محکے بھیجے جانے کی صورت میں نابالغ بچہ بلوگت تک ماں ننیال کے پاس رہے گا جبکہ نابالغ بچی شادی ہونے تک ماں عدالت فی کس بچہ مہانہ خرچ مقرر کرے گی جو کہ کسی بھی صورت میں چار ہزار پے سے مہانہ سے کم نہ ہوگی اور اس میں سالانہ دس فیصد تک جو ہے وہ اضافہ ہوگا نیز والد کو اپنے بچے سے ملاقات کے لیے لانے کی مرد میں ماں کو سفری خرچ ادا کرنا ہوگا والد تمام مذہبی سماجی تعلیمی تہواروں پر بچوں کو با مطابق ضرورت اضافی رقم ادا کرنے کا بابند ہوگا جو رقم فیملی عدالت ماں کی درخواست پر فری کین کو سننے کے بعد تیع کرے جی فیملی عدالت تمام مالی امور کے تائین کے لیے مقدمہ کے ہمرا اتیاج کرے گی